بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحبہ ہے مشی خان گسوار ہے السلام علیکم تعبیر فاطمہ نعم رکھنا ٹھیک ہے پریز بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جو نام آپ نے پوچھا ہے تعبیر دراصل تعبیر جو لفظ ہے تعبیر کا مطلب آتا ہے خواب کی حقیقت خواب کی تشریح خواب کا مطلب یعنی کوئی خواب دیکھتا ہے اس کا اگر مطلب بیان کی جاتا ہے تو اس کو تعبیر کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے معنی مفہوم منشاہ مراد واضح یہ بھی تمام اس کے معنی آتے ہیں اور تعبیر کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ درختوں کے اندر پیڑوں کے اندر ایک جو پیڑ ہوتا ہے درخت ہوتا ہے وہ نر ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتی ہے تو ایک کے پھل دوسرے کے پھل کے اندر رکھ دیتے ہیں ایک تعبیر کا شکل ہوتی ہے وہ بھی مطلب خواب کی تشریح خواب کی وضاحت تو یہ معنی کے اعتبار سے اگر تعبیر نام رکھنا چاہے یہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے فاطمہ لگایا تعبیر فاطمہ یہ نام بلکل رہا سکتا ہے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں عزوار متحرات کے نام رکھ لیں جو نئے خاتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا چونکہ جو خاتین صحابیات ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنا باعث ہے برکت ہے ان کی نسبت سے نام رکھیں گے تو ہماری بچیوں کی رات پر اچھا سر بھی پڑے گا اس لئے صحابیات کے نام رکھنے عزوار متحرات کے نام رکھنے تو اور زیادہ بہتر ہے باقی تعبیر فاطمہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے فقط اللہ علم